یہ ہے کہ جب تک آپ نہیں خود سٹینڈ نہیں کریں گے ایوییشن انڈسٹری میں اس وقت تک آپ ایرلائن کے مطلق بھول جائیں جو مردی آپ پروگرام بنائیں جو مردی کریں لیکن آپ کا سٹینڈ ہونا ضروری ہے وہ جیسے آپ نے کوئی کمپنی ریجسٹری کرا لی وہ ریجسٹریشن جو ہے وہ سیولیوییشن سے ہوگی سیولیشن آپ کو این او سی ایشو کرے گی اگر آپ جہاد لیتے ہیں تو سیولیویشن کے آدمی ایر بردی کے آپ کے ساتھ باہر جائیں گے وہ جہادوں کو معنی کریں گے وہاں سے جہاد دیکھیں گے کہ جہاد ایر بردی ہیں ان کے لینڈنگ آف آرز کتے رہتے ہیں نمبر آف منفیکچر کیا ہے اس کا سٹرکچر کا کیا حال ہے اس کے بعد وہ جہاد اللہ کریں گے کیا پاکستان میں لے ہیں یہ جو پروسٹیجر آپ کو اس کے بعد وہ یہاں جہاد آ جائیں گے پھر سیولیویشن کی اے او سی ہوگی آپ کی ان کی بکس کے مطلق آپ جو کرو برتی کریں ان کی ٹریننگ کے مطلق اس کے مطلق مینیمنٹ کے مطلق مینیمنٹ میں کون کون ساتھ دنی ہے اس کا کیا رینک ہے اس کا بیک ایکسپیڈنس کیا ہے آیا وہ اس ایرلائن کو چلا سکے گا نہیں چلا سکے گا پھر منیسٹر ایڈیفنس سے آپ کو لیسنسی شو ہوگا یہ ایرلائن تھا یہ ایک بختصف پروسٹیجر ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو ہوا بنایا ہوگا صرف یہ ہے اس کو آپ پورا دیں پھر ان کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے میرا ایک بھائی ایر مارشل ہے ایک بھائی پی ایر میں بھی ریٹائر ہوں ہے اس وقت میں جنہی کے جمع پلی ان لوگوں میں ہوں تو جنہا میں ان کو جانتا ہوں شاید کام لوگ نہیں جانتے کیونکہ میں اس میں کام کرتا ہوں ابھی میں نے جو ایرلائن بنائی تھی اس میں ایسے ایسے میں نے ایساب کتاب کیے تھے جس میں کافی لوگ کاسٹ ہو گئی تھی جو پیسہ لگانے وہ بہت قرام ہوتے تھے کیسے ہو سکتے میں کہتا ہوں تو نہیں ہو سکتا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں چھے آٹھ کروڑ میں ایرلائنگ کھڑی ہو جاتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے مزاق ہے نہیں مزاق نہیں ہے ایک پلوٹ بیچیں ایرلائنگ کھڑی نہیں مزاق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس بیکپ ٹھیک ہونا چاہیے نہیں آپ کو لی کیا مزاق but it's a good idea میں آپ سے ارز کروں دیکھیں اگر آپ کے پاس چھے کروڑ ہے تو چھے کروڑ پر کا بیکپ ہوننا چاہیے تاکہ آپ کو ہی سکتنا کریں ٹھیک ہے اور اس کا جو بریکیون ہے وہ آپ کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ اے جاز ہیں تو ویر انٹیر کم ہوگی تو بریکیون آپ کا لو لیول پہ بھی ہو سکتا ہے تو جیسے آپ کے اگر لیس کے پر جہاز اچھی عمر کے لیں گے سیولیشن بے شک گرگمنٹ کر دے لیکن ان کا ویر ٹیر زیادہ ہوگا تاکہ جب زیادہ ہوگا تو شاید وہ ایٹی پرسنل کے اوپر آپ کو بریکیون دے تاہیدہ سو سیٹوں میں آپ کو اسی سیٹیں ہر وقت فل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ نیچے ڈاؤن ہوں گے انشورنس ان کی کافی بڑی ہوتی ہے سیولیشن کے چارجیز کافی ہیں لینڈنگ چارجیز پارکنگ ایریہ جٹی استعمال کرنے کے ٹھیک ہے ان کے جو وہاں کمرے ہیں ان کے چارجیز کمرشل بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ سہولتے تمام کے سیگریٹی سہولت اے ایس اکی سہولت ائر کنڈیشننگ ٹنٹی فور آر بجلی ٹنٹی فور آر دفتر کا استعمال ہر چیز وہاں موجود ہے اس کے اوپر قانون لاغو نہیں ہے کہ آپ دفتر جو ہے پانچ بیجے بند کرتے ہیں تو یہ سہولتے آپ کی ایپپورٹ پر موجود ہیں اسی لحاظ سے ان کے چاندی ہے لیکن اگر نئی علین آپ کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لئے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے ایک ضروری ہے کہ آپ شروع سے لوگ کافٹ چلیں کہ جو کام چار کمروں میں ہو اگر ایک کمرے میں آپ شروع میں کر سکتے ہیں تو وہ ایک میں ہی کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ چار کمرے لے کے بڑے بڑے دفتر نا کے بیٹھے ہوئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ اس وقت ہے جب آپ کا کرو آجائے جہاں سٹریننگ ہو جائے جہاں کھڑے ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کمرے لے لیں مدید ایک آٹیم تو دیکھ کہ آپ کو اتنی ضرورت ہے بھائی آر یو مرسنگ ویڈی آئی ایر یہ تو اپنی ایرلائن سلا میں نے مرسنگ ویڈی آئی ایرلائن سلا تو اگر کبھی آپ کو میرے زمین کوئی کام ہو اور میں اللہ میہ نے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ